اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر کے اندر ایک بہت ہی بیسیک نومیریکل پرابلم سالو کر کے دے دیتا ہوں جو کہ پروبیلیٹی سے ریلیٹیڈ ہے سیمپل پروبیلیٹی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں آپ نے فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے اور وہ یہ ہیں کہ سیمپل سپیس کیا ہے اور ایونٹ کیا ہے تو سب سے پہلا جو سنٹینس اگر ہم پڑھتے ہیں فیئر کوئن اس ٹاسٹ تری ٹائمز تو یہاں سے ہم نے سیمپل سپیس نکالنا ہے تو یہ سیمپل سپیس ہم کیسے نکالیں گے دیکھیں اس ٹاسنگ آف کوئن ہے جب ہم کوئن کو ٹاسٹ کرتے ہیں تو جو دو چانسز ہے ہیڈ آ سکتا ہے اور ٹیل آ سکتا ہے یہ دو چیزیں آ سکتے ہیں یعنی ایک دفعہ اگر ہم کوئن کو ٹاسٹ کرتے ہیں تو ہیڈ آ سکتا ہے یا ٹیل آ سکتا ہے تو یعنی دو پوسیبل آؤٹکمز ہے اور اسے experiment کو ہم تین دفعہ repeat کرنا چاہتے ہیں تو 2 power 3 لے لیں تو 2 power 3 is equal to 8 تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس جو sample space آئے گا اس کے اندر کتنی elements ہونے چاہیے 8 elements ہونے چاہیے 8 combinations ہونے چاہیے اب یہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے s is equal to اس کو یوں کریں کہ 8 کا half کیا ہوتا ہے 4 تو آپ 4 heads بنا لیں اور اس کے بعد 4 t لے لیں آپ اس کے بعد دو دو کر لیں h pt hh اور tt اس کے بعد alternatively ht 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 اور ht تو یہ ہمارے پاس s آ گیا ہے جس کے اندر کتنی elements ہیں 8 elements آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 elements سے اس کے اندر sample space بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا ایک method ہے جس کو ہم tree method کہتے ہیں تو دوسرا method بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں tree method اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ toss کرتے ہیں تو head top top or اگری دفعہ toss کرتے ہیں دوسری دفعہ پھر بھی اس طرح سے head esse head ہیڈ اور ٹیل اور اس طرح یہاں پر بھی ہیڈ اور ٹیل اور یہاں پر بھی اسی طرح ہیڈ اور ٹیل تو یہاں سے اگر آپ اس کو دیکھ لیں اوپر سے دیکھیں ایچ 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 یہ ہمارے پاس پہلا ڈیلیمنٹ آ گیا اس طرح سے دیکھیں ایچ 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 ٹی دوسرا ڈیلیمنٹ آ گیا اور اس طرح یہی ایچ ٹی ایچ ایچ ٹی ایچ یہ والا آ گیا اس کے بعد نیکسٹ ون آپ دیکھیں اس کو آپ کر سکتے ہیں ایچ ٹی ٹی تو اس طرح سے سارے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو دونوں میتھڈ سے آپ ایس بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایس اب آ چکا ہے تو اس کا مطلب این آف ایس ہمارا کیا بنے گا این آف ایس اس ایکل ٹو ایٹ یعنی اس کے اندر کتنی ایلیمنٹ سے ایٹ ایلیمنٹ سے اب آپ کوشن کے اندر یہ ہم نے فرس سنٹینس پڑھ لیا اب what is the probability that at least one head appears then at least one head appears at least one head کا مطلب کہ ایک دفعہ head آ سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی آ سکتا ہے یعنی کم از کم ایک دفعہ ہو تو یعنی at least ایک head آ سکتا ہے at least one یعنی two بھی آ سکتے ہیں اور three heads بھی آ سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں اس sample space کے اندر باقی سب اس طرف last one جو ہے اس کے علاوہ باقی سب جو ہے نا ہمارے لئے possible ہے کیونکہ ہمیں کم از کم ایک چاہیے تو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تین heads ہیں اس کے اندر دو heads ہیں اس کے اندر دو heads ہیں اس کے اندر ایک ہے ہمیں یہی چاہیے نا کہ ایک ہو دو ہو یا تین ہو تو اس طرح اس کے اندر دو heads ہیں ایک head ہے اور یہاں پر ایک head ہے تو total ہمارے پاس یہاں پر کتنی combinations بن رہی ہے seven تو میں یہاں پر even بنا لیتا ہوں even کیا ہے at least one head appear ہو at least one head at least one head کا مطلب کہ باقی سارا کچھ ہم لکھیں گے صرف last one ہم نہیں لکھیں گے یعنی 儿go ۜ Friday 째 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ دے requiredasia ۱ 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 T T H I think میں نے سارے لیکھ لیا ہے آپ اس کو ایک دفعہ کاؤنٹ کرے کوئی غلطی نہ ہو 7 ہونے چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ N of E بھی ہمارے پاس آگیا ہے تو N of E is equal to 7 so probability of this event is equal to N of E divided by N of S تو N of E 7 ہے اور N of S 8 ہے so probability of this event is equal to 7 over 8